اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری باتوں سے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن میرا تجربہ ہے کہ جب کسی کی میری میرے ماموں کی وائف کی ٹانگ ٹوٹی ہے تو مجھے یاد آیا کہ یہ بات بھی میں اپنے ویور سے جو سننے والے ہیں ان سے میں شیئر کر دوں اگر ڈاکٹر حضرات بھی میری بات سن رہے ہیں تو اس بات سے جو ہے اگری ہوں گے کیونکہ میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو حق بات ہے جو سچی بات ہے ڈاکٹروں کا بڑا مقام ہے ڈاکٹر جو ہے وہ ایک خدمت خلق شعبہ ہے اور ولیانہ شعبہ ہے اگرچہ اس کو محبت اور انسانیت کے دیرے میں رہ کر اور مسلمانیت کے دیرے میں رہ کر اگر کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے ولیانہ شعبہ سے کم ہو کیونکہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور پیار اور محبت ان کے درد بانٹنے والے ہوتے ہیں روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جسمانی علاج بھی کرتے ہیں تو اسی لئے ٹانگ کے حوالہ سے جو ہے میں کہوں گا کہ اگر ٹانگ جو ہے کسی کی ٹوٹی ہے تو پھر وہ ہسپیٹل لے جاتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے یہ رونا دھونا بند ہو پھر انجیکشن لگائیں گے ٹھیک ہے آپ انجیکشن لگوائیں سب کچھ کریں درد اس کا حلقہ ہو تو آپ اگر بل فرج جو ہے یہ ٹانگ جو ہے ٹوٹی ہے چاہے ترچھی ٹوٹی ہے چاہے جو ہے تھوڑی ٹیڑی ٹوٹی ہے کلم کے حساب سے تو اس کو آپ کٹ لگا کر اس میں پلیٹیں نہ ڈلوائیں ہاں اگر بزرگ ہے تو اس کی پلیٹیں ڈلوائیں کیونکہ وہ احتیاط نہیں کرے گا جو بچہ ہے وہ اللہ نہ کرے اس کو ہی ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کی پلیٹیں ڈلوائیں ڈاکٹر اگر کہیں اس کے مشورے کے مطابق اگر جو جوانی میں جو انسان اپنی احتیاط کر سکتا ہے تو وہ پھر نہ پلستر لگوائے نہ پھر پلیٹیں ڈلوائے نہ رات ڈلوائے نہ کچھ کروائے وہ پھر جو باندھنے والے ہیں ایکسپیرینس رکھنے والے ان کے پاس جائے اور لوگوں سے معلوم کرے کہ جو اچھا باندھنے والا ہے وہ جو ہے اس سے ٹانگ بندوائے اس کی احتیاط بتاتے ہیں کہ یہ ایک جگہ پہ رکھنا ہے باقی جو ہے بدن جو ہے وہ ہلتا رہے اور اس کو جو ہے دو تین مہینے جو ہے اس کو آرام دینا ہے ایک جگہ پہ رکھنا ہے ہفتے ہفتے بعد جو ہے وہ اس کی پٹی چینج کرتے ہیں سائیڈوں پہ چپنیاں لگاتے ہیں یہ جو پیمانہ ہے یا پھر کوئی ایسی لکڑی جو سیدھی ہوتی ہے اکثر جو ہے یہ جو پیمانہ ہوتا ہے بچوں کے پاس وہ پمیش کرنے والا تو ایک فٹکہ ہوتا ہے وہ جو ہے ساتھ رکھ کے اس کے اوپر جو ہے پٹی جو ہے لپیڑ دیتے ہیں کس کے کہ ٹانگ جو ہے یہ مضبوط جو ہے وہ اپنے ساتھ جڑ جائے تو اس کی احتیاط کرنی پڑتی ہے اگر وہ احتیاط نہ کرے تو وہ ہڈی ہلنے سے جو ہے وہ پھر ٹانکہ جو ہے وہ اگر جدہ رہے تو وہ درمیان میں جو ہے وہ گوشت جب چڑ جاتا ہے پھر اپریشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بنوانا چاہیے پلستر نہیں کروانا چاہیے یا پھر پلیٹے نلوانی چاہیے تو اس میں جو ہے میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر حضرات کو موضبانہ گزارش کروں گا کہ پلستر سے آپ جو ہے اجتناب کریں کیونکہ پلستر جو ہے یہ ہے پلاسٹک پیریس یا پھر کوئی اور کیمیکال ہے تو مجھے بتا دیئے گا اگر ڈاکٹر حضرات ہیں میرے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا میں نے خود اپنے تایا اببو کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس کا پلستر جو ہے لگا ہوا تھا وہ بزرگ تھے ان کو جو ہے وہ جب وزن کی وجہ سے یا پھر یہاں پہ ٹیٹ کر کے جب بانتے ہیں تو وہ جب خوشک ہوتا ہے خوشک ہونے کے بعد جو ہے اس کا وزن بار جاتا ہے اس کو جو ہے اس کی اندر جو ہے وہ چوبن ہوتی ہے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے میرا جو یہ پلستر ہے یہ آپ ہٹا دیں منتیں زاریاں رونے لگ گئے بزرگ تھے تو کہا کہ ہم بہاول پور لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو اس کو جو ہے ہم بتائیں گے پھر جو ہے نا یہ کٹ لیں گے یہ تو پھر گرینڈر سے کٹے گا ایسے تو نہیں کٹے گا میرے خیال میں جو ہے چھوٹے گرینڈر سے ہی کٹتے ہیں یا پھر آری بلیڈ سے کٹتے ہوں گے یا پھر میں نے جو فارمولا افتیار کیا میں نے کہا کہ میں اس کو اتار دوں گا کہا کہ آپ کیسے اتار دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے اکل دی ہے ہم اس کو پانی لگاتے ہیں ہم اس کو پانی لگاتے ہیں اگر یہ تھوڑی دیر میں نرم ہونے لگتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں یہ پلاسٹک پیرس ہے یا پھر یہ اتر جائے گا کوئی اور بھی کیمیکال ہے پانی لگانے سے اگر یہ پگلتا ہے یا پھر نرم ہوتا ہے تو میں اس کو اتار دوں گا پھر ایسے ہی ہوا ایک برتن ہم نے بالٹی لی اس کو پانی بھرا اور بزرگوں کی ٹانگ کو تایا بلٹی ٹانگ کو اندر ڈبویا اور میں پانی اٹھا اٹھا کے چلو سے اس پہ ڈالتا رہا وہ نرم ہوتا گیا نرم ہوتا گیا بلکل حد تا کہ کافی نرم ہو گیا کہ اس سے پٹی میں نے اتارنا شروع کر دی وہ الٹے پاؤں میں نے اتارنا شروع کر دی سیدھے ہاتھ پہ وہ لگی ہوتی ہے پھر میں نے الٹے پاؤں اسے اتارتا آیا اور اس کو لپیٹتا آیا وہ الحمدللہ ساری اتر گئی اترنے کے بعد پھر یہی ہے کہ ان کی ٹانگ ٹوٹی تھی یہاں سے یہ بلکل آخر میں یہاں پر جو ہے نہ پٹی لگ سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے اس کا بھی یہی تھا کہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے پھر پلیٹیں ڈلوا لیتے یا پھر وہ جو بتاتے ہیں پھر ڈاکٹر حضرات کو جو ہے میں محتبانہ گزارش کروں گا بار بار کہ میں آپ کے اس تجربے سے جو ہے میں مطمئن نہیں ہوں ہزاروں کیس میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو پلستر لگایا گیا ہے ان کی ٹانگ تو یا بیجہ لگ گئی ہے یا پھر جو ہے جب دوسری جگہ لگ جاتی ہے یا پھر تھوڑی ادھر ادھر لگ جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے ان کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹانگ چھوٹی ہو جاتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے پھر انسان جو ہے چلنے میں دکت دشواری ہوتی ہے کہ وہ لچک مار کے چلتا ہے تو اسی لئے خدا رہا جو ہے آپ آپ ایسا کریں کہ مشاورت سے ایک بندہ جو ہے جب کسی کا آپریشن نہیں ہو سکتا یا پھر اس کی جو اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی ہڈی تین چار جگہ پہ کچرے ہو چکی ہے تو اس کا اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو پھر آپ اس کو پلیٹے لگوائیں جو مرضی کریں اگر کسی کی ٹانگ جو ہے اوپر زخم نہیں ہے اور اس کا جو ہے چمڑا جو ہے اسی طرح کا ہے اس کو زخم نہیں ہے تو پھر آپ یا پھر ان کو مطمئن کریں پلیٹے ڈلوائیں اس وقت یا پھر پلیٹے نہیں ڈلواتے تو وہاں ایک بندہ تجربے کار جو ٹانگ باندنے والا ہے وہ ہر شہر میں موجود ہیں ان سے آپ رابطہ کریں جب وہ کہیں وہ آپ اپنے سامنے جو ہے اس کو بٹھا کر اس کو جو ہے وہ بنوا دیں تاکہ مریض بھی پریشان نہ ہو اور آپ کا جو شعبہ ہے یہ بھی بدنام نہ ہو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے مدرسہ چلانا ہے تو اپنے سے قابل اساتذہ رکھیں تاکہ وہ جو بچے آپ کو دیتے ہیں وہ ان کی امانت ہے ان کو آپ جو ہے بنا کر دیتے ہیں نہ کہ ان کو بگاڑ کر دیتے ہیں تو اسی لئے اپنے سے اوپر جو ہے اساتذہ رکھیں تاکہ ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے تعلیم جو ہے مکمل اسی طرح دی جائے جیسے دینے کا حق ہے تو اسی لئے یہ بھی امانت ہے مریض آپ کے پاس امانت ہوتا ہے تو آپ چاہے اس کو کٹیں چاہے اس کو بچائیں جو بھی کریں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو لکھواہی لیتے ہیں کہ یہ بچ گیا تو آپ کا مر گیا نہیں بچ گیا آپ کا اور مر گیا پھر بھی آپ کا ہمارا نہیں ہے تو میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا مجھے بات یاد آگئی جب میں نے آپریشن کروانا تھا جناہ کاریوں میں وہاں پہ تھوڑی گفشہ پہ ہو گئی جماعت کے ساتھی تھے جناب ڈاکٹر اصحاد اللہ کھنڈی صاحب پتھان تھے تو ان سے جب میرا یارانہ پیار محبت ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ جب آپریشن کرتے ہیں تو پھر جب آپریشن ہو جاتا ہے کامیاب تو پھر آپ کی گوڑی جڑ جاتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اچھا تھا اگر آپ آپ کے ہاتھ سے مریض جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر آپ جو ہے پریشان ہوتے ہوں گے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جب ہم آپریشن کے لیے جاتے ہیں دو نفل ادا کرتے ہیں صلاة الحاجات کہ اے اللہ پاک کہ ہمیں جو ہے اس شعبے میں جو آپ نے ہمیں علم اطا فرمایا ہے اس ناکس علم سے ایک انسانیت کی جان بچانے جا رہے ہیں اے اللہ پاک ہمارے لیے خیر فرمانا پھر نماز ادا کر ادا کر کے پھر جو ہے وہ جاتے ہیں آپریشن کرتے ہیں جب تک وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوش میں نہیں آجاتا اس وقت تک ہم شکرانے کے نفل ادا نہیں کرتے کہ جب ہم جو ہے بچاتے اللہ ہی ہیں لیکن ہمارا ہنر جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے ایک اور بات پیاری کی کہ ہم جب آپریشن کرتے ہیں آپریشن کر کے پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم نے جو ہے اس کو کارڈ ڈالا اس کو جو ہے اپنے حساب سے جو ہے کارڈ کر اس کو بنا کر اس کو جو ہے سلائی کر کے اس کو جو ہے چھوڑ دیا ہے اب اس کو بچانا نہ بچانا آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر یہ بچ گیا اس کی زندگی ہے تو ہماری گڑی بھی چڑ جائے گی اگر یہ نہ بچا تو پھر ہم جو ہے رفو چکر ہو جاتے ہیں پھر ہم کسی کے ساتھ زیادہ ملنے گوارہ ہی نہیں کرتے ہم بھی مایوس ہوتے ہیں کہ مایوس تو نہیں ہونا چاہیے معنوس ہوتے ہیں کہ جو ہے ان کے ساتھ کیا بیٹے گی ہم بھی انسان ہیں تو اسی لیے جو ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس آپریشن کو کامیاب فرمائے پھر ہم نماز آخر میں جو ہے وہ جب کامیاب ہو جاتا ہے دو نفل شکرانے کے ادا کرتے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہم نے جو ہے دانا پھینکا تھا زمین میں اس کو اگانا نہ اگانا آپ کے ہاتھ میں تو پھر ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہنڈرد پرسنٹ جو ہے ہم علاج کرتے ہیں اس کو جو ہے ہم ٹھیک کر دیں گے لیکن ساتھ یہ بات بھی ملاتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ اللہ پاک نے ایسے ڈاکٹر بھی رکھے ہیں جو ان ان باتوں کو جو ہے عمل کرتے ہوئے جو ہے یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا جو اس بات پر عمل نہیں کرتے وہ بھی کوشش کریں کہ ان اعمال کو اپنائیں اسی بندے کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے میرا تجربہ ہے کہ جو للہیت تقوی اختیار کرتا ہے اور جو انسانیت کے ساتھ محبت اور درد کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے تو اس کی اچھی طرح کیار کرتا ہے دیکھیں اب ڈاکٹر جو ہے ایک ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ اس سے کوئی بات پوچھی جائے میں اپنی بات کروں میں سیویل ہاؤسپیٹل گیا کراچی میں تو وہاں پہ جو ہے میں نے مجھے جب دیکھا اس نے کہا کہ تم نے اپریشن کروانا ہے ہاں کہا تیرا اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے تو اپریشن کروائے گا جا اپنا کام کر تو میرا اتنا حوصلہ ٹوٹا کہ میں جو ہے اس کو برا بلا بھی کہتا اور پھر جو ہے میں مایوس بھی ہوتا تو یہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں یہ انسانیت کے لئے دارو بھی ہیں اور مارو بھی ہیں اور دوسرے ڈاکٹر تھے وہاں پہ جب میں گیا تو انہوں نے بڑا حوصلہ دیا اپریشیٹ کیا کہ آپ جو ہے حوصلے والے ہو اپریشن کرا لوگے تو ان کو بتایا جاتا ہے ان کو ان کی جو ہے وہ جو ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے ان کو کیسے قائل کرنا ہے ان کا جو ہے دل جمع رہے اور یہ دل پہ نہ لائیں اپنے آپ کو جو ہے پریشان نہ کریں تاکہ اس سے جو ہے وہ اس کام سے جو ہے وہ دور نہ چلے جائیں تو اسی لئے ڈاکٹر حضرات جو ہے ان باتوں کو فوکس کرتے ہوئے مریضوں کو جو ہے دلاسہ دیں اس سے جو ہے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور انسانیت بھی راضی ہوتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک بار خزارش کروں گا انہیں چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی تجرباتی جو ہے موٹیویشنل جو ویڈیو ہے آپ کو موٹیویٹ کرنے والی وہ ہر وقت جو ہے آپ کو من سکے اور لائک بھی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی ہم میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ